الحمدللہ رب العالمين ورآکبتل متقیم سبحانه اللہ والسلام والسلام على سید انبیاء والمرسلین آلِهِ الطیبین آلِهِ الطیبین وَأَصْحَابِهِ تاہری آلِهِ 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 هُهِ آلِهِ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستگارم چاریار تابعو لہدِ علی مذہبِ حنفیہ گارم قلتِ حضرت خلی خواب پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِیرِ لَقَدْ نُفِّرَ الْقَمَرْ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَاكَ مَحَقُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمْ مَحَقُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمْ مَحَقُمُمُمُمُمُمُمْ مَحَقُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمْ حدیہِ محبت و عقیدت پیش کرنے لکھا مِتھر برادران بہت زیادہ مبارک بات مستحق نہیں کہ انہیں اپنے اس دیرے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ذکر خیر بھی محفلِ پاک سجان بھی سعادت حاصل کی تھی غایت درجے دی محبت دی علامت ہے لجبالت کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت معمور کل کو لے کے محفل دی اندر حاضر ہونا اور محفل مسجان الحمدللہ سونے اللہ دے خاص وضل و کرم اہلِ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی اندر محفل سجان کا پورے حص ماہ مبارک دی اندر بالخصوص اور بالعموم پورے صالی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتماد اس موقع بعد کے اندر بہت سارے سارے دوست بیٹھے ہو جس دے اندر بلخصوص بڑی محبت والے نے انہ دوستان نکس باتا میری مراد مطرم المقام آلِ نبی اولادِ علی پیر سید سدق حسین شاہ سا زیدہ مجدہو اور آلِ نبی اولادِ علی بڑی صاحب علمی شخصیت نے صاحب زیادہ پیر سید زیادہ مجدہ سید علامہ مختارہ مصاب اقلات وعنی علاقے دی بڑی متحرک دینی شخصیت علامہ منت اشرف صاحب مہمانہ نے گرامی قدر بہت سارے قشریف فرما نے ساڑھے عمصبت نے عدیدن چودری عمر دراز گندر ساڑھے گندر فرقا میں ملاد شریف جان کرنے توڑے سامنے میرے دو قبل بڑے دیمے اور خوبصورت لہجے اچھے پروفیسر صاحب اللہ تعالیٰ ابتدائی کالیمات دیر شاہ صاحب اللہ تعالیٰ صاحب عزیزوں اور ستھیوں جڑے توسی تلے بیٹھے ہو میں تو اٹھنا کہا تو اٹھیں کیسے بلیر دل جائے با کچھ بنے اٹھے کیوں بیٹھے عزیز تلے بیٹھے جانس کو دو کیسے بنے نہیں میں جڑا اٹھا بیٹھا اٹھا اگر میں فیض سید آرہ تو میں سید نہیں اٹھا 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 کو فرق بیٹھ سکتے نہیں محسوس نہیں کرنا رسول اللہ نے جس وقت میلاد سنی حسان بن ثابت گلوں کہ حضور تلے تشریف فرما سن کہ حسان اٹھے بیٹھے آرہ اس واسطے پڑھن آڑے دا میلاد بیان کرن آرہ دے تعریف کرنے آڑے دا اجا پینا اور بے کے تلے سننا اے رسول اللہ سرکار دی سنت مبارک مدوجہ ہو جو تے اے محفل جڑی ہوتی نیر محفل او دیج سرا سرا عدب لے گی ہونا چاہیے جتنا عدب لے گی بیٹھو گئے اتنا طور مقام اتنا مرتبہ اتنا طور فیضان رسی اس ہاری عدب بھی جس نے عدب کر گیا ماشاء عدب بھی اصل چیز دیکھو شیش سازی بل بل شیراز پروفیسر شیش سازی رکھے گئے بھی بندہ سازی بل 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 زیادہ مزا ہم 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 بل سازی سازی دار پروفیسر صاحب ہون را عالم نہیں عالم نہیں بڑے لکھ بل شاہ ری عالم نی او نی مرتب بل 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 شیراز سازی رحمت اللہ آلہ آلہ سازی رحمت اللہ آلہ شخصیت نے کہ محققین فرمان کہ اگر آپ دو کتاب بل اسلام اور غوستان مشرق کے اندر موجود ناؤ نیا مشرق ذہنی طور پہ دو صدی وچھے ہوتا جائے کسے کل کی تعریف محقق کہ انہ دو کتاب ایک مندیان ذہن دو صدیان نصف علمی تو فکری تو دنیا دیان دو سو چار زمان اندر صدی رحمت اللہ علیہ دی انہ دو کتاب انہ دن ترجمہ ہو کیونکہ انہ میں جگل نہیں اندھی اندھی لکھی ہاں ایک گل میں تو اندھ سلے ساد رحمت اللہ علیہ فرما دی کہ اگر خوبار آسمان دیا خلطیا دی چڑھ جائے تیو گبار ہی ہی زمین تے بھی پیاؤ ہوئے تیو ہی 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 آپ پر اُس سمجھ آلی بارک اللہ فرما عزیزہ نے ارام خدر انسان اس سے باب اچھ صدی رحمت اللہ علیہ تواز دا باب اپنی کتاب اچھ اس دن اندر یہاں جملے بول ہاں فرما دیں کہ جڑی تیڑی اپھاڑ لگ شاخ پر میوہ نا سر پر زمین ہاں فرما دیں جڑی چھا میوہ ہون دائے وہ جو جو نا نمی ہون دی جڑی تیڑی میوہ نہیں ہون دو اچھی ہون دی کیا اکمال دیا بزرگ انسان یاد رکھئے تکبر اور حرور نا 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 اور تکبر ترائے کس نا 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 انسان آگ سین آل پہ جو ہوئے دست آل 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 انسان تکبر نار نہیں اگر اندر کوئی شیخ ہے نہ وہ جتھے بھی ہوگئے پہچان ہوں دی اندر الفاظ نارد ہوگی حضرت بہت بڑے عالم نے حضرت امام احمد حمد آپ نے شریف فرماسان دیکھ بندہ بڑا خوبصورت لباس تھے بڑا پڑے آٹھنے آیا آپ بیٹھے ساتھ بیٹھے رہے جدو وہ توڑا کے بہ گیا تھے آپ فرمانے کے بول میں نے پتہ لگیا تو شیخ کی کسے پوچھے گیا کپڑے بیٹھے لے پتہ لگا آپ فرمانے کے نہیں کھوتے ہوں تھے جھلا پاچھڑی یہ سوڑی یہاں تھے وہ گھوڑے نہیں بڑھ جانتے توجہ نہیں کی تھی وہ کھوتے ہوں تھے سوڑی جھلا پاچھڑی یہ تو گھوڑا پڑھ جانتے گھوڑے بھی کنٹ خالی بھی ہوئے تو گھوڑا گھوڑے ہی ہے لباس شخصیت نہیں بدلتا شخصیت ہوں نے آپ پتہ لگ دائے آپ فرمانے نے پول میں پتہ لگیا تو گھوڑے تیری قابلیت کی ہے کیونکہ برطنی جو کچھ ہوتا ہے وہ بار نکل دائے اندر لسی ہوئے تھے دو دو نہیں نکل دائے توجہ ہے جو عزیزہ نے من میرے آقا کریم سرکار میرے لجبال نبی جنہ دے مینیلہ شریف جیسی بیٹھے ہیں سبان اللہ اللہ اکبر حضور سرکار اتنی فضیلت والی شخصیت میں میرے آقا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم توٹ گئے تیرے اوصاف کا اطباب بھی پورا نہ ہوا اور کہنے والے کہنے لا یمکن سناو کما کانا حق بہو جی میں ہاتھ ہے وہ جی سنا نہیں ہو سکتی اللہ اکبر کبیرہ اے ہی میرے آقا سرکار دیشان باکمال ہے کہ میرے نبی سرکار اتنے متوازے سا اتنی توازو افنی ساری سی حضور دی طبیعت کہ حضور مکہ دی کلیش لانگ رہے ملا شریف بیان ہو رہے تو سی توجہ فرماؤ مینک ایک میلی بیان دار جو ٹیم لگیا ہے جس لئے دوسرہ اونا کیا باس چکر ہوتا آئی کر سا آئی اپنا کوٹا بورا کار دی میند لگیا رہی جن گاڑ ہوئے اوٹ کے مل مل سنین تو جائے جس بڑا اونا آج 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 کر لے کھانا پی نا کھا پی لے اپنے ٹھوڑ کے موڑا دی رہا آس ہی اپنا اندر لگیا رہا رہا یا شاہ صاحب میرے بورا بیٹھے نجی صاحب نا کہ آج کھوٹا بورا ہوگی آس چکر وکال مل لگا دی اس گرز تو بھی غص مہد بالکل دی ہوتا جب ان کو آکے باست چکر دے ادھر بچ کباد کوئی شاڑی اور اندر سنہ بباس کر آئے اس اسلام دعا میرے آتا مدینہ شریف بھی گلی جا رہے مل شریف جان کر گل شروع کی تھی اس کو سکار آرہ رہے تی ایک مائی ہوگی اس مائی کو اب نوربل سمجھا جان دا سمجھ اب نوربل سمجھ نہیں بھئی یعنی یہ پوری ٹھیک دیمار ہماری نہیں جی مائی پورے ٹھیک دماغ آری میں ہوگی دلان تو بھی ڈیر کر گل تو کو دے بار جب ریس کی اولا پورا دماغ بھی سہی انہیں حضور دماغ پڑھ سونے آنکھلوں میں میری گیر سونی جا نار صاحب آبی ماد حضور کھلو گے اتو عرب تی رہے سوندے رہے اپنی مرزی نار کھلائی انہوں خیال آیا اس بائی دا دل بھار گیا ٹھیک چھڑ گی تا جدو حضور ترن لگ گی تا عمر عرض سونے پورے مدینے جس بی دی داری کوئی نہیں سونگا تا تو نہیں نار جن اس بازار کھڑا رکھ تا میرے نبی فرما دی عمر اور سونگا کوئی جب میں بھی نہ سونگا یہ دور سونگا یہ ہے میرا نبی رحمت نیلا نبی یہ میرے نبی سرکار دی شان باک کمال ہے یہ میرے نبی سونے دی فضیلت ہے حضور قدید کھا رہے اور آپ پتے کی فرما رہے قدید قدید اسی تجابی کیلئے بنانے گوشت خوشک بڑھی اس کی سمیار بھی گوشت ہوتا ہے قدید خوشک خوشت حضور وہ ٹکڑے چلا رہے ساتھ حضور برمان نے آنا ابن المرح تاقف القدید میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو خوشک گوشت کھایا کرتی تھی حضور سرکار آجزین اپنا بیان فرما نے آنا ابن البراہ تاقل القدید میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو خوشک گوشت کھایا کرتی تھی اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ کھا رہے انتے بھائی آئی اس اگر یا رسول اللہ میں نے بھی عطا فرما کہ حضور نے پیالے جو تناول فرما اللہ نے ذہن درست فرما چھڑیا مطمج ہو حضور عزیز عنہ محترم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اسی رحمت للعالم حضور سرکار کوئی میں نہیں کہنے حضور دی رحمت دی فوس ہات دیکھو میرے آقا شکریب مدینہ شریف لگلی اشتشریف فرمانے کتنیا حسین و گلیاں سات جنہ اجبر پاک نبی چلتے آئے حضور مدینہ شریف لگلی اشتشریف فرمانے آقا سرکار جارے تو ایک فعدرکہ آرابی فحفظ بی ردائی حفظتا شدید آقا ایک دہاتی بینڈو آیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے چاتر مبارک بھڑ کے تو بڑی زور نہ رکھی جا حضور سرکار 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 نجران دی بنی خوش سخت دوریان چاتر اینج کر کے اوڑی ہوئی سرکار حفظتا شدید اس بندے نے بڑی سخت بندو نے بڑی شدت حضور دی چاتر نو کھچیا فراجہ نبی اللہ صلی اللہ علی وآلہ نحر العرام حضور بلٹے پچھے نو یعنی اس کھچے آتے چاتر نار سنہیں جب اس کھچے آتے حضور ہے جب پلٹا کھائے اور اس آراب سینے نار حضور لگ گیا پیش حضور چاتر نار کھچتے آتے نار لگے اور جب اچھا تر دور سنہ کھوڑا کھاش گیا وہ حضور دی گڑے اُتے پھیر گیا اور حضور دا گلہ اتنا نازک سی کہ وآلیہ مصطفیٰ فرما دیں کہ انہی چاندی دی سرہ ہی سونی نہیں ہوتی جتنی حضور دی گلتن سونی آئی اللہ اکبر کوئی کائنات ایک کوئی تے ہستی جن اُخْرام فرما ہے اور میں نہیں کہہ رہی حسان بن ثابت کہہ رہے حسان بن ثابت علور دی صحابی نے اور مصط نے حضور دی ناد خان نے حضور دی امت اندر اُمت برطبہ اے حضور دی برطبہ بٹھا کے ناد سنی اُنہ فرما اَخْسَن بن قَلَمْت رَكَتْوَئِنِ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں اگلے جملے میں کیا فرمایا فرمایا اَجْمَلُ بن قَلَمْت لِدِ نِسَاؤ میری آنکھ کیسے دیکھے کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں پھر فرمایا خُلِقْتَ اللہ نے آپ کو ہر عیم سے پاک پیدا فرمایا قَلْنَا قَلْقْتَ 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 رَبْنَ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے قائنات اچھکے اعزاز صرف حضور کھوڑے باقی ساری قائنات میں بارے اللہ نہیں کوئی فرما رہے اُوَ الَّذِي يُسَمْ بِرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَامِ میں جیسا چاہتا ہوں ویسی تصویر بناتا ہوں آن کے رہے يُسَمْ بِرُكُمْ هُوَ الَّذِي يُسَمْ بِرُكُمْ یہ جتنی تصویریں ہیں یہ تصویروں کا بنانے والا اللہ ہے یہ جتنے مونے سارے رب بنائے اگر کسی دا سوڑا ہے تیویو دی مردی کوئی کارا پڑایا سویو دی مردی اگر کچھ جائے کیونی ہے سارے ہی سوڑے بندہ کچھ جائے ہم دی نہیں عمسان ہوئے تو سوڑا ہوں تو مجھو ہے تیو حُسن صرف چیرے جنی ہوں دا حُسن آدھتا ہے جوی ہوں جینا دیس دارہ دیکھے بندہ سوڑے وہ تمجھے ہو جی حضرات ساری کائنام میں بارے ایک کو فرمان اُوَ الَّذِي جنہیں میرا دل کی جنہیں میری منشاسی میں بنایا مصطفیٰ دیواری آئی نے فرمایا میں اپنی مردی ناروی بنایا اپنے یار دی مردی ناروی بنایا وہ یا رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی رضا تھی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا سکار اتنے حسین نے اتنی نازم گردن حضور دی اللہ اکبر میرے آقا دی گردن تے دورہ پھر گیا اور گردن سرخ ہوگی سفید گردن سے حضور دی اور جو حضور دی تو سرخ ہوگی جتو سرخ ہوگی گردن حضور دی تو صحابہ کے انسان بڑا غصہ آیا اور اس عرابیل غصے ناروی دیکھ رکھا سینا وہ انتاظہ نہیں کہ حضور دیو اولان ہے کہ میں کل کرنی لیکن آپ فرماؤں جو دوسری نگر حضور دے چہرے دے گئی دے حضور مسکر آ رہا ہے اوہ دہاتی کہنا یا محمد مر لی بِمَّا لِن آتا اللہ اے محمد اس مال جو میں نے بھی دی جن اللہ تیروں عطا کی تے اللہ نے تیروں اتنا مال عطا کی تے دے میں میرے باق نبی سرکار مسکر آ کے فرما دے بلال اس نو لے جاؤ وہاں مرا بھی عطا اے اور فرمایا جاؤ جو مگدی دیا چھوڑی اب بھر کے دے دیو آقا سوڑے آئے ان کے منگڑ دی جاج کوئی نہیں فرمایا خود ہی مل دی جمیں مانگ لے انہوں منگڑ دی نہ ہو سیسنو عطا کرنے دا طریقہ دے اوہ دائیں تو میرے حضور فرما دینا میرے قریب سے اگر کترہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں درپے بہا دیئے ہیں ان کے نسار کوئی کیسے ہی رجبے ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں دنیا تو لوگ دریاں منگدن تے کترہ مل دائیں آپ کا سرکار کرو کسی کترہ منگی ہے کہ سونے دریاں آتا فرما چھوڑے ہیں اللہ اکبر کبیرہ عزیز آنے محترم اے میرے نبی سونے دا خلا کیجئے ہیں حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ فرما دیئے ہیں حضور جسوے گفتگو فرما دے آئے ہیں پہ کسی بندے کا دل ہو گیا نا میں لفظ گیننے نے تو بندہ لفظ گینن سکتا حضور ایڈی آئیس کا گفتگو فرما دے ہیں اور جدو حضور گفتگو فرما دے سکتے ہیں چھوٹا ہے فردہ ہے کتنا بڑا بھی جدو حضور کی سیل کو توجہ ہو جو سانی کے مکمتل توجہ دے اور جتنی دیر بندہ فارغ نہ ہو گیا حضور ایڈیل مون اے پھیر دے بھئی یہ حضور کیوں اے مون پھیر دے بھئی حضور مون پھور پھیر لیندے بندہ جائے گا کیلے پاسے نبی مون اے پھیر دے حضور نے ساری جنگی ازان نہیں پڑی کوئی مسئلہ سنجھے نہیں حضور نے ایک سوسی آگیا حضور نے ساری جنگی ازان نہیں پڑی رب حرمایا سوڑے آزان نہ پڑی سفر دے اور ہاں حضور نے کو اور یہ ازان پڑی اچھے سننانے مقصوص بندے سکتے تاکہ ازان سنت ہو جائے ویسے بس جلے حضور نے کہتے موزن ازان نہیں پڑی کیوں نہیں اللہ فرمائے سونے اے دعا کے ایال السلام کیاو نماز الڈمرجدہ گھر میں تھا یا اسے بندے میرے کو مرینہ یا دوچہ ہے کہ کوئی محبوبہ آکھے دوں کیاو نماز الڈمرجدہ گھر میں تھا یا میں اللہ برداش نہیں کرتا محبوبہ اگرسی ازان نہ پڑی ازان بلال پڑی ازان ابو محضور پڑھن پسا نہیں پڑھنی سننان پڑی اس لازلہ سنت ہو جائے مقاعدہ نہیں پڑی کہ لوگ دین تمار نہ ہو جائے میرے نبی سنکار تھی خصوصی یاد میں ساری دنیا واشروم جائے واشروم بردہ چھو جائے تو دوسرا بندہ چلا جائے واشروم میں چل واشروم چلا جائے تو بندے ٹھو ایہ فترتا کراہت محسوس ہوندی جی یہ کراہت محسوس ہوندی جب بندہ واشروم جائے یا بندہ کسی جگہ دیں پہ پخانہ گرے تو بندہ دوسرا اس فخانے نو تک لہے تو کراہت محسوس ہوتی اس پوری امت ایک امتی بھی ایسا نہیں جی رہے تھا واقع سکتا ہوئے کہ میں حضور نو حضور کیوں نکلن علیکی سے ایسی چیز نو مخانہ مبارک متقیہ ہوگی علامہ جلال الدین سیوتی نے دیتے پورا بابا الخصائص والقبرہ دے اندر بنے کہ حضور جس جگہ دے تشریف فرما امت اگانہ بشریعت یہ پچھوٹ تھے کوئی بندہ گیا رہی ہے شیئر ندر کوئی نہیں آئی اور تلکستوری بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اللہ نے زمین کو احکم لیتا سی کہ میرا نبی سرکار کی تھے جو کچھ حضور سرکار تھے مجھو دیتے کو خارج ہوئے اسے وہ زمین نکل لے یہ امت اندر سنالالہ میں یوں کہ ایسیشل پیڈیا تھا بڑی باست ہوتی زمین کو کیوں احکم سی کے نکل لے کہ اگر کچھ نے کراہت محسوس کیتی نبی پاک سرکار تھا تو اسلام لے دائرے دوبار ہو جائے گا ساتھ ایمان بچانا اس کے اللہ نے احتمام فرمائے حضور عام لوگاں جیسے نہیں ہیں عام لوگ ایسا ایک کر سکتے دس مہ دی امر ہے حضور صحیح گفتگو فرمان دے یہ سمجھ ہو رہی ہے کتنے مہینے دس مہینے دے مولے بھول دیں بچے بچے حضور دس مہینے دے آپ نے گفتگو دے صحیح سمجھ ہو رہی ہے یہ آپ کی فرمان دیا چھ مہینے سرکار پر چلنا شروع کی توجہ ہے دران درانی مسئلہ سمجھ جاری ہے بچے بیٹھ جارے گل سمجھ رکھو جیسا وہ توجہ رکھو جیسا میں گل سمجھانا چاہنا اپنے دوستوں میں اپنے نبی سرکار تاریت کو اندر سامنے پیش کر رہے ہیں میرے حضور دس شام کیا ہے میرے حضور دم مقام کیا ہے میرے حضور دم مرتبہ کیا ہے سنیے اور مناز کیجئے مرے حضور سرکار سحابہ دنار سفرے چلے کوئی حضور دوسری ہے کوئی حضور دوسری ہے کوئی کوئی حضور دوسری ہے سنیے سنیے سحابہ دنار حضور سفرے چونہ کے راستے کھانا پکان لگنا تکام مٹنی ہانڈی بکانا گوٹ بنانا روٹی بکانا پالن کٹھا کرنا تو حضور سرکار فرمانا کہ میں جانا تو میں لکڑیاں کٹھیاں کر کے لئے میں لکت سحابہ کرنا یا رسول اللہ توسی اللہ دن ربی ہو توسی کیوں کام کرتے ہو ساٹے ہونیاں تو حضور فرمان کرنا توسی اپنے ہی سرکام کرنا میں اپنے ہی سرکام کرنا مسجد انہوں بھی بڑھا رہے ہیں سرکار نینج اتنا چکی ہیں اتنا سینے نہ لگے ہیں جو حضور صحابہ میں دے یار فولا توسی نینج دے ورسی مسجد بڑھا رہے ہیں حضور فرمان دے میں توہتے نہ رہوں اجر تک کٹ خائش مند نہیں میں نے بھی اجر چاہی رہے ہیں حضور سرکار اٹھا رہے ہیں حضور اتنا پیار فرمان دے ساں عام لوگانا صحابہ نا اور حضور دے اخلاقی قریبان آنگا یار نمسی میرے سرکار میرے آقا میرے نبی مسجد انہوں بھی چیک دل بیٹھے فجر دل مات پڑھا کے مشتات المصابی دے ردیس وڑیو دے کسے بندے نبی اپنے قریب کرنا ہوئے تو پیارنا نہیں کر سکتے رنڈیانہ کوئی بندہ غریب نہیں ہوگیا جو سمجھ آئیے ہاں نہیں حضور سرکار ہے مسجد انہوں بھی نماز پڑھا اللہ حضرت مولا علی سرکار صحابہ اکرام حضور دے پچھے نماز پر پڑھ دیں تیس حدیث درابی حضرت علی نے تیس حدیث درابی حضرت مولا علی کر رہا اللہ حباجہ قریبی حدیث روایت کی تھی مشکات اچھ حضرت علی فرماتے کہ حضور فرمات دنماز پڑھائی تھی آپ تشریف فرما ہوگئے کہ ایک یہودی آیا وہ اپنے یہودیاں میں اندر بہت بڑا نام بار عالم سی یہودیاں تھا اپنی کمیونٹی میں اندر وہ بڑا بڑا عالم سی یہودیاں تھا وہ آیا یہودیاں تھا اسے بہت بڑا عالم کہا جاتا تھا کہ وہ بہت بڑا حبر ہے عالم ہے وہ حضور دی خدمت جائے فجر دی نماز پڑھا کے حضور مسلح دے بیٹھتے آئے اور فجر دی نماز نماز حضور دے معمولاتی ہوں گے کہ آپ نماز پڑھا کے فوراں ہوں پیش انگر دے آئے اے عالم ادیم نماز پڑھا کے وہ پیش انگر دے کر دینا ہے یہ بھی کدھی بجا بھی یہ بھی بجائے ہوئے کہ حضور ہی نہیں کر دے ساتھ حضور کیوں کر دے ساتھ حضور اس واسطے کر دے ساتھ پچھے پیرے کھلو دے وہ نماز پڑھا نہیں آئے نہیں تو میرا مو کھڑا وے کھڑ بھی آئے گی تا حضور چھتی نماز پڑھا کر دے اور یہ حضور چھتی نماز پیش انگر دے جنہیں گرم پتھا تے بیٹھے ہیں فوراں پیش انگر دے ہیں تاکہ جنہیں بکھڑا ہے نہیں وہ پڑھا راج کے دیدار کر رہا ہے فجہ تنماز پڑھا کے حضور فرمان دے ہیں کہ کسی ان کو خواب آئی ہوگئے تے تسیہ انہوں دے تابیر پوچھ لے پھر رات نماز پڑھے جنہیں کسی ساتھ بھی خواب اگر بکھی ہوگئے تو انہوں نے دسلی تے حضور خواب آئی دندہ اللہ سونا پڑھے مدی آنے کسی انہوں نے مجا جانا نہیں کسی نہیں ہوں حضور سرکار اس نے پیٹھے سنگ کہ وہ یہودی آیا اس نے کہا یا محمد تو ساں میرے کوئی پیسے بھی حضور کرز لے بھی لیندے ہیں دے بھی لیندے ہیں کرز لینہ میں سننا دے جنہا بندہ کرز دے بے نبی پاک سرکار نے فرمایا پڑھے آجت مند برانو کرز دے نائن دے جی میں صدقہ دے دیتا ہے ایسے پھر مل جانتا ہے جی رہا جانا رہے دے بے اللہ انہوں نے این دے بے گا یعنی بندہ کہ یار کو میرے دے اور کٹ تو بندہ کٹ دے بے اللہ سونا ہو تو انہوں نے قیامت کارے دے نرحم فرمایا نبی سرکار میرے آقا بیٹھے ساتھ اُسا کیونکہ تُسی میرے کچھ کرز دے حضور فرمایا دے اُسا کیا دیو حضور فرمایا آجے بعد آتے نہیں آیا تیرا 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 ساٹھا کمیٹمنٹ سی وعدہ سی وہ آیا تھا اُسا کیا جی میں آگیا بعد آیا یہ نہیں آیا میرے پیسے دے حضور فرمایا اس وقت نہیں ہے اُسا کیا جی میں ہی دینے تو میں اُٹھا نہیں دے ایک گلک تن فرمے تھی دن پتہ سی حضور کو ایسے پیسے پوری نہیں ہو لے اُس منگی تا آگا کیونکہ اُسا کیا پیسے دیو نہیں تھی ایک تُو مسلط اُٹھنا نہیں حضور مسکراب نے یہاں فرمایا ٹھیک ہے میں تُو نہیں اُٹھن دے زیادہ تھی مسلط نہیں اُٹھ لے حضور مسلط بے گئے مولانی فرمایا یہ فجر دی نماز بڑھا دی کالسی پیشی ہو گئی حضور بھی بیٹھا رہے وہ بیٹھا رہا تھا ناراسی بھی بیٹھے آف فرمایا پھر حضور نے پیشی پڑھائی زہر اُس سے مسلط بیٹھا فَسَلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّغْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء حضور نے زہر پڑھائی مغرب پڑھائی عشاء پڑھا لئی سنتا ہو گیا سویر دا حضور اُٹھ تھی بیٹھے اُسا کہتے بیٹھے رو ایک ہی اُٹھتی تھی مدینہ دی مسیح مسیح نہیں تھی بھائیہ اِدھا کو مولوی بھی ہو رہی وہ افسر پڑھائی تو پھر مدینہ دی مسجد رابطہ حبیب مولا علی جلو بکر عثمان جیسے صحافہ پہجی لیکن وہ بھی چھپ کر کے بیٹھے رسل کار بیٹھے جلو بیٹھے رشاہ پڑھی گئی نا فَقَانَ اَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يَتَحَدَّدُونَهُ وَيَتَوَعَدُونَ حضور دے صحافہ نے اُس بندے لو اکھا نار اکھا نار اسنو درانا شو کی تا درائیہ اسنو دھمکایا تہدید کی تھی حدہ دا یو حد دے لو درائیہ اسنو دھمکایا اکھا نار نبی سرکار لو پتہ چلتے ہیں تو وہ یعبدی خوف سے دویاد نہیں دو بھئی اے مو گھڑا رہے ہیں فَفَتِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَا مَلَّذِي يَسْنَعُونَ بِهِ مولا علی فرماتے ہیں کہ اکھا نار کی تھی بولتے سکھ دے نائے بولتے نائے ادم اکھا نار درائیہ درور ہے بھئی اشک آگے یہ ضرور نمک آئے ہیں وہ گل کی حباس ہی نہیں لگ دی فَفَتِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَلَّذِي يَسْنَعُونَ بِهِ حضور سرکار لو پتہ چل گیا جو اسرکار رہے تھا مولا علی فرمانے حضور روزاڑی یہ سرکت علم ہو گیا حضور فرمانے صحابہ مَنَعَنِ غَبِّيًا عَدْلِ مَا بُعَحِدًا میرے رب نے کی ذنہ زیادتی کرن تو منع فرمائے میرے رب نے زیادتی کرن تو منع فرمائے زیادتی نہ کرو اللہ اکبر امتیو ملاد سننے والو ملاد اتخوشی کرنا رہے ہو حضور زیادتی کرن تو منع فرمائے کس نے زلم کرنا ظالم کہلان دے جو زلم کر دے اور ظالم بھی کوئی نواز نہیں عزیزہ نے مند بندے حضور دے امتیو ظالم نہیں ہونا چاہیتا رحم دل دے نہ ہونا چاہیتا سنت مصطفیٰ ملاد سبت حضور فرمائے مَنَعَنِ غَبِّيًا میرے رب نے مجھے بنا کیا ہے کہ کسی پر زیادتی نہ کرو ظلم نہ کرو صحابہ کی کہہ دیں صحابہ کا در یا رسول اللہ ہے یہودی جو یحبی سکا کسی یہودی بان صویرے رائے سے روکے آئے سانی جاگر دے و پیسے دیں یعین چوک کے بار سوڑ دیں حضور فرمائے نہیں تُسے انتظار کرو یہ سن بھائے ہیں ہنسی بیٹھے ہیں تُسے انتظار کرو لالکی سے پاس سلسلہ جا سیدر اس جواد ہے تُسی چھپ کر جاؤ صحابہ کہہ دیں نبی فجر آگئے یعنی اچھم بھی کرتے حضور اس سے مسلح تھی بیٹھے واہ میرا سنا نبی تیری رحمت تو صدقے جاؤں چپ بھی کندے لنگ گئے اگلی فجر پڑھا کے ہوئے پڑھ پہ گئے تو اس مسجد دیوارنا ٹی اکلائی ہے یعنی چھپ کر جاؤتے پہ ٹھا جدو فجر ہو گئی صویر ہون لگ بھائی تو یعنی اجھویں دا جو چہرے پہ آگئے پا انہیں رنگ بدلتا ہے انہیں غصہ ہونتا ہے انہیں مٹ چٹتا ہے انہیں سرکار دوسرے ہوتے ہیں انہیں انہیں سبر دا پیمانہ لگ رہے ہوتا ہے انہیں سبر ٹھٹتا ہے انہیں سبر فتم ہوتا ہے جب بھی کھنٹے جو میں نظمائش کر لیا ہو گئے کسے بیڑے دے بھی نظمت سے دباٹ پاس سننا لیکن یہ میرے نبی سرکار نے ایک پہشان نہیں ہے جی دے انہیں پوری درے سٹھ سالہ زندگی ہے چھو سوائے پشمن اسلام تو کسے دباٹ آئے ہی نہیں اللہ 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 حضور سر حضور سر حضور سر حضور سر حضور سر کہ دو اگلی سبیر ہوئی تو وہ ٹھوٹیا کہ حضور بڑا گیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے کتاب تورا تھا بہت بڑھا آلے گا میں اس دن میں بڑے عصید کی نبی سچا ہویا تو اسے چک نشانی ہوئی وہ نشانی ایسی کو دا اخلاق بڑھا دی ہوئے گا او دا خولک بڑھا دی ہوئے گا وہ نے ہمیں گل دا چک پیا کرتا اب بکھا دے سی نبی دا اخلاق کتے تک تھے یا رسول اللہ میں نے رابطی کا سمیں میری ازمائش ساتھ رہی ہے پر تیرے سبر دیخلاق لیزوں نے آدھ نہیں آئی اللہ اکبر کبیر آئی ہے تاہید بیال اللہ قرآن فرمانے اے معبوب پیارے وَإِنَّتَ الْعَلَى خُلْقِ عزید وَإِنَّكَ من فرمانے کے مبینے کیا کوئی تجس سے ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالقِ حسنوں عطا کی قسر میں کیا شان میرے نبی سرگاہ دی اللہ وکر حد فرمانے تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا تیرے خلق کو رب نے زمین کیا خلق اور خلق دوالا کی چیزیں ہیں خلق اور خلق زبرت پیشتے فرقنا بڑا فرق ہے خلق دا مطلبے سونے ہیں تیرے عجوز بھی سونے ہیں خلق دا مطلبے سونے ہیں تیرے عادتہ بھی سونے ہیں حضور دا ظاہر بھی سونے ہیں حضور دا باطن بھی میرے اللہ وکر حد فرمانے تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا تیرے خلق کو رب نے زمین کیا وَإِنَّكَ نَعَلَى خلق عزیم محبوب ترق داری میں فرمینی آڑی آڑی لگا رہا موڑ بول جان دے ہو چھتی چھتی دف کیا کو زبان اللہ جی وڑیرے بندران دے ہو جڑے میرے بردیو دف کیا کو زبان اللہ جی محربانی ہے میں نے بتا تلا کیا تو اٹھے ہی چھو وڑیرے کے لئے بیٹھے تو اٹھا آ جانا ہی جی محربانی ہے بڑی محربانی ہے دیدہ نے مطرم میں صد کے جوا میرے نبی دی شان کیا ہے اللہ اکبر اللہ حضر فرمان نے تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہاں سوریے سوریے ایک انگریہ نے مائیکل ایچھ ہارڈ پروفیسر مائیکل ایچھ ہارڈ اس نے کتاب لکھی ہے دنیا کے سو عظیب انساء وہ ہے عیسائی اس دنہ کی ہے عیسائی عیسائی بھئی فضیلت کیوں ہوئی جنو شریف بھی مندے تو ہے عیسائی مائیکل ایچھ ہارڈ اس نے کتاب لکھی دنیا کے سو عظیب انسان وہ دیکھتے جنو اس طرح لسٹ بنایئے نا فیرست تو وہ سب طورتے حضورتہ نام لکھے پروفیسر مائیکل ایچھ ہارڈ نے سب طورتے حضورتہ نام لکھا تو بجو ہے امراض وہ نے تو کسی سوال کیتا کہ تو ہیں عیسائی کلمہ عیسائی نہ پڑھنا ہے تو اٹھے نام حضورتہ لکھی آئی تو بجو ہے کہ نام جو انہیں کیا کہ انہیں کھیجی کہا نیک کلمہوں نیسا نہیں پڑھنا پر کہ تو میں عظمت ترابیس دولی ہے میں روئے سکھا کہ اچھ محمد جسانسی جزر کوئی نہیں آئی آئے 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 دیڑا سنگی دیکھ سکتا ہوئے تک سکتا ہوئے لنکنز انگلی ایک یونیورسٹی ہے انگلستان دی ہے یورپ دی بہت بڑی یونیورسٹی قائد آدم بھی ہوتے اچھ پڑھے ہیں تو جو ہے یہ دنیا نے بڑی بڑی مشروع شخصیات ہوتے پڑھ نہیں ہوتے ایک لا یونیورسٹی لکھ گئی لا یونیورسٹی لکھ گئی وہ تھے دنیا میں ایک قانون دانہ دی ہونا لنکنز انتظامیاں نے فیرس طریق کیے کہ دنیا اچھ بڑے بڑے قروندان کون ہے انہا ساریاں قانوندان ہے سب سوتے حضور کا نام دیں اور قائد آدم محمد علی جناہ کہتا ہے کہ اس لیورسٹی میں داخل دی وجہ بھی ہے یہ کہ اتے نام میرے پاس ربی سوڑے لکھے ہویا اتے نام حضور دیں تو جو ہے اگر آدم تو اس انتظامیاں کو کچھ ہیا گیا کہ دوسری یہ سب دوتے ناموں اب باتہ کیوں لکھے انہیں کہہ دی گھلے میں کہ اسی مذہبی وجہ کو نہیں لکھے آدمی اسی دنیا نے قانون دانہ دی فیرس طرق کی ہے سنو مصطفیٰ دونچہ قانون دونیا تو نظر کو نہیں آیا اس لنچہوں کا نظر وہ اللہ دلتہ شیئر جیتی ہے کہ سونے ہاں تیرے ورکا ہے اللہ اللہ میرے علیہ ورحمد تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا تیرے خلق کو رب نے زیب کیا تیرے جسا ہوا ہے نہ ہوتا شاہ تیرے خالقِ حسن وردہ کی قسم سونے 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 میرے نبی کریم سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تُوچھا ہوتیت کرتا ہے سونیا میں کل کا تواتے اخلاق میں چیک پیا کرتا وہ انہیں حد مکر دیئے انہیں حد مکر دیئے حضور فرما دے مرکی یہ تھے پہنچیں کی نتیجہ کر دیئے عرض کردہ سونیا میرے ازمائش دی حد مکر گئے پر سونیا جرے اخلاق کریمانہ دی حد نہیں لگی عرض کردہ یا رسول اللہ میں یہ اتفاق نہ ہو میرے یقین ہو گئے تو سے نبی سچے اومن کلمہ پڑھاؤ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ یاد رکھئے اسلاح تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اسلاح محمد عربی اور آپ کی حلاموں کے کردار کے زور پر پھیلا ہے تلوار گردن کے جھکا سکتی ہے دل نہیں جھکا سکتی دل جھکائے کہ مصطفی کریم دی عدیم شخصیت اور مستی کے جھکائے وہ توجہ حضرات کی کوئی نہ حضرات کی کوئی نہ حضرات کی کوئی نہ میرے نبی سرکار دا اخلاق کی تعالی میں کیڑا حضورت دا اخلاق تک لیندہ سونے نبی دا صدقہ رب سون آمودے دل لے جیو دور دا بیار پانچھا جا حضورت دا اخلاق سمامہ بن اصال ایک ایک بہت بڑے سردار میں اپنے قبیلے دے تن نبی پاک سرکار کے بڑے تشمیز بہت بڑے تشمیز انہوں نے حضورت نے بڑی تشمیز صاحبہ پھڑ لے اسے جانگل قید ہوگئے حضورت نے خدمت پیش کی تھا اور مستی تے ایک تھامنا بانتا حضورت دا حجرہ تے میراب تے بچھلے سن کی نہیں اتھامنا حجرے تے حضورت نکڑنا تے کورو لگنا تے پھر آکے مسلح تے نماز پڑھانی حضورت نکلے یہاں فرمانے تاستر نرکی سنوک کرنے اسے کہ جی melee جنگل قدر کرو تھے میں اس نبیہ جدہ اگر میں دو اٹھنے تناار گئے چھڑ دے ہیں ایک سردار کورو لگو لگو اس لبو لیمی چی کورو لگو لگو اگر میں نے کتل کرو میں سردار ہوں چھڑ دے ہیں میں سردار ہمیں ستا رہا ہے وہ ہمیں کھلونا پڑھنا وہ سا کہہ نہیں پڑھنا حضور رہا لنگ حضور نباز پڑھا کے ٹھوٹ جانا آپ تھے اندروں لکھران لگیاں صرف ہوتے اب کے ایک باری کھلونا جہ دو دن لنگ انتیس رہا ہے حضور فرمان صاحب آئے لکھول کہ بھی زنجیر کھول دیو کیونکہ اکے جھکڑے ایسی لوئے بھی زنجیر خوڑے حسن مصطفیٰ زنجیر نرباز گئے کھول دیو صاحبہ پڑے حران اگر نائس بندے کلمہ پڑے نائس بندے کو گل کی تیئے دشمنے دیو دن لکھول دیو حضور خوڑے حضور خوڑے صاحبہ کھولے آؤ چکر کے نکلے مسٹے دو چکٹو صاحبہ کدر صلحہ دا دا دشمن سی دو سا چھڑے دیتے حضور مسکراب کیونکہ جو حضور جانتے ہیں دو جہے دنائے جانے ہیں وہ گئے انہوں نے باہر جا کے مسل کی تا سوڑے طریقے نار پاک صاحب ہو گئے تصابہ پہ کھام اور مدینی آگئے اب ہی انگیر حضور جانتی یا رسول اللہ کی توہنے تو بندہ دشمن کوئی نہ اور توہنے تو زیادہ پیارا کوئی نہیں مرائے تکلیم خانہ سر مرائے تحفیب مرائے حدری جس لطور شانی مصطفیہ ممدبجیو حضور جانتی کوئی نہ علیہ الرحمنی علیہ الرحمنی میرے نبی سعیدہ ترس نے میرے نبی سعیدہ سبت کی حضور جس سلسطان بہترہ بلالے تکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبر ایسی بری سفتیں اگر مخلوق ہیں جوہے دننت پر صادت کریں کیونکہ اس لئے آپ بری سفتیں جڑی بری اسے نہیں دیتا توجہ ہے کہ نا تکبر رابط و علاوہ کسے نوں ججدہ نہیں چمل بندے نیڑے کر اپنی کوشش کر دیں اللہ فرما دے نیو بندے آبا تو بیکیا نہیں میں تیر بڑا آکڑی شہد ہوں بڑا آگڑیاں پھر میں زمین تھی تکبریں چھنے پھر میں بندے آنے بندہ رہے سمیدہ اللہ فرما نے پتا ہے میں اجی شہد خالہ کا ہوں میں تُو بڑا آکڑی شہد ہیں میں کی دستا آپ پہا پیشن جا کے دور کرو اللہ دیکھتا ہے میں اجی شہد خالہ کا ہوں فقدرہ سبح سبیل یسرہ وہ بندے آنے تو سوچتا ہے کہ انہیں میں تیر بڑا آکڑی شہد ہیں قوتل الانسان و ماہ اکفرہ بندہ اس گلدروں تے مر جائے گا قوتل الانسان و ماہ اکفرہ مر جاؤ بندے آنے کس طریقے نہ تُو ربط و دور ہونے میں کس شہد ہوں بڑا کے تیر کی بیدہ بڑا چھنے گندرے لطفے لی پیداوار بندہ جتو رب پکے اکڑ دائے نا رب بھی سبیلتے اللہ نے برسانت نہیں ہوں گا کہ اے کی شہد بڑے آنکی پھر میں جہرے جو دریوں دیں نا بڑے تے سیز باسچا تے مولوی ایر نائج زیادہ بیماری ہے ایر نائج ہوں دیں سریعے بڑے اتفاق فونکتی دیں دوچھے ہیں جنہی ہیں نہی ہیں تاراں چاراں وہ ہمیں تھوڑے جھٹکے ناڑی پناہ لگی ہے تے جیرے اندر نا سیید بادشاہ چاپیر مرمدید سید اپو پیر یا کچھ مولوی تے کچھ لماڑا کچھ جو دری تے کچھ ادا دارا انہ دے اندر یہ شہیاں پڑیاں دھیر اندر داخل ہو گئی ہیں توجہ ہے کہ کوئی ایک کریلنا تجھا چڑیاں نے اٹھے ہوگی ہیں جن سمجھیں یہ کوئی نہیں موڑو دا کوئی حال ہوڑا اے حالت جناب دوچھے ہم نے اچگرٹ ہوندی ہے ہی نام دے بیچی آکر زیادہ ہوندی ہے مصافی مولی شہیرہ بنا اٹھا ہم نے ادخا کی مخلوق ہوئی ہیں آئے 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 عزیز علیمان اصل کمالیں نہیں اصل کمالیں کہ اے دے تو بھی اچھی شان ہوئے تھے کتنی شان اچھی ہوتی جائے بردج آجزی بھتی جائے کمال دیدہ نہ ہویا سمجھائے جا کوئی نام ہوئے عزیز علیہ وآلہ سلطان بہورم اطلالہ سکار آپ کیا کمال نکل کر گرے آپ روانے جیے کوئی سکتے اتھر کھوڑا آئے تھے وہاں بھی ارودی سکے ہو جے کوئی کٹے دارہ میڑے تھے اس نے جی گئی ہے ہوں گلہ علامہ پنڈی خاری ایک یار میں پڑھ سیئے ہوں تے قابل میں اتھر دار سادی تجمیر کے رہی اوہ 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 بادشاہ 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 اوہ میں بڑا ایران ہوتا رہا نہیں یہ نگلنا تو کہ تو سیموچی کو ٹوڑ جاؤ وہ نہ خوب حال صحیح کر دیتا ہو سکنے میرا یہ کام نہیں لوہار کو ٹوڑ جاؤ تو نہ کو بھائی بھائی دی عجوزی کر دیتا ہو سکنے بھائی یہ میرا کام نہیں لیکن جو تین تھی کہا لو بھی وہ سارے آنے میں مسارتے تو چلکا تو ہون جاؤں وہ دوے کوئی بھی نہیں آندا بھائی مولوی صاحب بڑھ کچھ نہ چاہید ہے خیر ہو بھائی بھائی ساتھی بھی آگا تھی نواز شریف اگومت ہے جو جو غلطی کرے تھے وہ بھی بندی اندس نے جو ان عمران خان صاحب نے تھی جو نہ غلطی کی تھی وہ بندی اندس نہیں تھے ساتھی اگومت نڑپندی نہیں کیونکہ ایسی غلطی اندس نہیں تھے جو ایٹھا لے جائے وہ کرتا تھوڑی ہے جو اتھے بیٹھا ہوئے کرنی تھی وہ سی ہوتی میں ایت سے بولتا آپ کہاں جیب وہی تھے میرے پوڑی یہ کسی سڑتے ہیں پہت تو آٹے پھوٹے لیے جی کو سمجھ جائے گئے ایمان خان صاحب صاحب میں بیان چکے اور صحیرت کار فرنس کے لیوں نہ کروائی ہوں دے جا آپ کی تقریب میں فرمہ دے لیں چگہ شباز بھی اگلے سال آپ کی کر لیں وکیلیں بولنا ہونا ہونا سا وزید عظم صاحب نے ہی سے کھانا جان دینا شباز ریٹھ سر بھی اگلے سال تقریب بھی راٹھ میں شاعر ان کی ہے میں چاہتے لیا اور بسارا بکر آپ میں تقریب بھی کرتے سمجھ جائے گئے وکیل بند ہے بڑھا لیکن لیکن یہ ساٹی ورلور کوئی نال نہیں ایمان خان صاحب نے تقریب کر گیا کہ وزید عظم صاحب کا ذکر دے یہ کوئی نال نہیں یہ تو جو ہے قرآن چلو نبی یادہ بلاد پیانو ہے صرف اونہ دی بلادہ دا ذکر ایسے اعتبار نال ویسے حقیق آیات مبارکہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاد بھی چاہتا ہے لیکن ذکر ملادت دو انبیاء دے قرآن دے ایک حضرت یحیاء اور ایک حضرت تیس سال سال تو بچو ہے جو حضرت زاکریہ اللہ نے نبی نہیں اینہ دے بیٹے میں حضرت یحیاء اینہ دے عمر سو سال دے قریب ہوئی ہے حضرت زاکریہ ایک دن حضرت زاکریہ حضرت مریم دے وجہ دائیں دہاریس کا اوٹھے انہا بکیہ کوب حالتین دا موسم نہیں اوٹ آف سیدن کو اوٹھے بیا بکیہ جس وقت دیئے گان لے نا اس وقت آپ دی عمر ایسی قال رب انی وحن العزم منی وشتہالرہ سو شیبہ ولم اکم بی دعائی رب شیبہ آب ازگل یا اللہ اور میرے یہ ہڈیاں کمزور ہوگئی ہے عمر سو سال سے یا اللہ اور میرے یہ ہڈیاں کمزور ہوگئی ہے وشتہالرہ سو شیبہ سر میرا چیتہ ہوگئی ہے ہڈیاں میرے یہ کمزور ہوگئی ہے اے مالک میرے تے بڑا پائے لیکن انی خفت الموالی مبرائی وکانتی براتی آپ کیا میں آپ کی بورا آتے میری بینی بان جو ہوگئی ہے کہ اس نے سالہ سو سال سے نڑے ہوگی زندہ سو سال سے نڑے ہوگی ہے کہ یا اللہ میری بورا آتے میری بینی بڑی ہے گھنہ موسم نہیں ساٹھا گھنہ ساٹھا موسم گھنہ موسم نہیں کیوں کہ کتر بھنگڑا بھی تو موسم ہوں دے بینہ کوئی دعا کرنے دا بھی موسم ہوں دے تاکھنا کوئی علاج کرانے دا بھی موسم ہوں دے وہاں موسم نہیں موسم تے لنگ ہے برا تیری ولیہ ہے ان بے موسم میں پھڑ جو دیتے ہیں جیڑے بندی آتے ہیں بھائی چھے رب کوئی تُسیوں لہوردہ کے اہلی اجوری نے مدار کے کیوں رب کوئی دعا مانگ دے ہو ایچھے نہیں بھائی میرے تھاں بدلن نال مکام بدل دے گار نمات پڑی یہ تے مسید تے جماعت نال پڑی یہ تے ستائی مدیب نے ٹوڑ جائی تے پنیا آدھار تبی پرہ مکے ٹوڑ جائی تے اللہ بھی ہوئی یہ تے بندہ بھی ہوئی یہ بدلی تے تھاں ہی نہیں تھاں بدلن نال مکام اللہ کے نبی حضرت زکریہ دعا اپنے گار بھی مانگ سکتے ہیں مسید تے بھی مانگ دے ہیں اگر اللہ نے پرانا کل ما دخل علیہ زکریہ المحرات وچہ دائیں تہا رزقا جو حضرت مریم نے ہو جائے اس داخل ہوئے تو انہوں نے رزق بکھیا جیسا بہت سمجھ نہیں سوئی پوچھتے نے اے مریم قالا یا مریم و انہ لگی آدھا اے مریم میں تے نے کوئی کتھ ہوا ہے قالا ہوا من عبداللہ انہوں نے فرمائے بنا میرا رب تاکھا ہے اُتھے یا اپنے دعا واسدے ہاتھ اٹھا اللہ نے پینے دعا واسدے ہاتھ اٹھائے اللہ نے پینے دعا کی تیف عبلی میرے اللہ سوئے دعا سوئے کبور فرمائے اللہ نے فنادت علم العائکتو وہو قائم یسلی فی المحران اجیے اس سے ہجرے چکڑے ہیں فنادت علم العائکتو وہو قائم یسلی فی المحران ہنالکتا زکریہ رب بہو جتھے کھلو کہ دعا مانگی آئی نا اجیے اُتھے ہی آئے جائے اللہ فرمائے جبیر ہونی جاں میرے میں بینوں خبر دے گیا سوئے آئے تیرے پہر حلال تو پہلا دل دعا قبول ہوئیے اِنَّا مُبَشِّرُنَّا بِغُلَامِ اسْبُحُو یا حیاء اے پیارے دل دعا مرزور ہوئیے اِنَّا بِغَلَامِ اَنَّا بِغَلَامِ اَنَّا بِغَلَامِ اَنَّا بِغَلَامِ اَنَّا بِغَلَامِ اَنَّا بِغَلَامِ اَنَّا بِغَلَامِ طرح منصور علامہ جلال الدین سیوٹی نے تفسیر طرح منصور جدرت عمر تو حدیث نقل فرمائی نشرتیبیں موجودیں اور تفسیر طرح منصوریں موجودیں فلامہ کئی قطبیں موجودیں حضرت عمرہ علیہ السلام رب کو دعا مددے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ اللہ سے جونی ڈریکٹ مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈریکٹ بھی مانگ لیں نہیں جاتا ہے وہ دینا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے ڈریکٹ بھی دیتا ہے سواز ہی ہے کہ اگر کسی پیارے کے نسیلہ سے مانگا جائے تو نراز کو نہیں ہوتا اگر رب سے اس کے کسی محبوب بندے کے نسیلہ سے مانگا جائے تو اللہ نراز ہوتا ہے کیا یہ شرک ہے جواب علیہ الرحیٰ علیہ وآلہ حضرت عمرہ السلام نے دعا فرمائی اللہ سوڑے میرے بکرم فرما کرم فرما ربنا علمنا الفسنا ریم پر فلنا و ترحمنا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تب گیا کھو سبحان اللہ مہربانی ہے اے سرکار نا پیارے تھیرا تھوڑے چھے ہیں چھوڑے دلیں بھی موجود ہیں اللہ لے سوڑے نبی محمد عربی نسل کا کرم فرما توجہ ہے کہ نا اگر بلی نراض رانا ہوئے اینج تو اسی کہہ سکتے ہو نراض نہیں کنا پیسے گل سمجھا رہا ہے بھئی پہلے آنے سن کوئی دے جو میں ساڑھے بھائی روحی آنے دے وہ بھی ٹھیک طریقہ ہے توجہ ہے ماشاءاللہ موڑ اینج منگی نے جو میں سانہا سا سیکھیا سیکھیا ہونہاں ہی حضرت جاتا کہ سیکھیا ہونہاں ہی حضرت جاتا لیکن ہونہاں بیڑا سبب پڑے ہیں کہ اللہ سنے تو ہی دینا ہے آنسی آنسی سبب پڑے ہیں جو دعا کھانے سونے تو وسیلے ناردے اللہ ہوت بردبت جو ہے کہ نا وہاں اگو فرسلہ تسا آپ کرنا ہے با منظوری کی میں ٹھوئی ہے حضرت جاتا میں اسلام میں دعا فرمائیے خضرت جرے دی آزِ کریمہ آزِ کریمہ پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں تسا آپ پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں ایک عشت تیرا نام بیکھیا سی ایک اس سونے دا نام بیکھیا میں نے اس وڑی پتہ لا کیا کہ یہ دا نام میری بلادہ تو بھی پہلنا آرہا میرے اللہ فرمایا آدھا اگر میں اپنے اس محبوب لو نہ بڑھانا ہوں تو میں کائنات وجود اچھی نہیں جانتی اس تو یہ حل سنطر سمجھیں کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہے حضرت اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ حدیث اللہ علیہ کا ترجمہ فرمایا اقبال فرماد نے یہ نزا کی ہو یہ نزا کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہمیں بھی نہ ہو دس میں ستاہید بھی دنیا میں نہ ہو تو میں بھی نہ ہو اور کیا اقبال نہ تحیل اقبال نہ فرماد نے یہ ہونا یہ پھولتا اقبال تری قبرتے اللہ کرونا اللہ کرونا اللہ کرونا فرماد رہے فرماد رہے ہونا یہ پھولتا بل بل کا کرن میں بھی نہ ہو جب ہمیں تحر میں کلیوں کا تب سکے بھی نہ ہو خیب افراد کا ایس کا آتا اسی نام میں سے ہے نبز حسدی تپشت آوات اور سینہ دن سے اور کلیوں کے عشق سے غریب عشق کو بالا کری دے دہر میں اس میں وہ حق اب سے اچھالا توجہ ہے ادھرات کے میرے نبی سونے دے پیار دے اخلاق دنیا رو اپنے قریب کیتا ہے ایک بندہ بیٹھا ہے انہیں سیانس کر لو سبحان انوید کوئی اکبر یا کوئی سبحان ہو توجہ ہے اے ساٹھے اوبرانے اللہ عزت اور احترام کرنا توڑے اٹھے فرض توجہ ہے کہ اے میرا بھائی ہے میرا بیٹا ہے اے نا دی پوری فیملی دی عزت اور احترام کرنا تو اٹھا سارے آلی یہ جیوٹی توجہ ہے یہ اے نجرکیہ کرو اور وجہ بھائی ہے اس واسطے کہ میرے نبی سرکار دے دیم گھولام نے میرے نبی سونے اور یقین کی تھی میری اے نا دے انکل مستجاب نرگفت مبائل فون تھے میں اس بندے سینے حضور سرکار دی محمد محسوس کر کہ اس بندے سینے نبی سونے دی محمد اور پیار ہے اس بندے دے اندر عشق رسول دی دی چھم ماہ دن و دن بڑی اللہ کریم اس فیملی رو قبول فرما کہ رسول اللہ دے ناڑ یوم سبب نے او اے نیتھر براد رام اس سارے کم دا اصل سبب اے لوگ نے اللہ کریم جے کرم فرمایا ناڑ تُمائینا ناڑنا ناڑ اللہ اس سے ایک کام تی جنت دے چھے ایتا بدہ تم کی تی ایک ایک عمل اینا دی مجات واسط کافی یقین کی دی میں اور میں این آنیانا این آواز نے پیانا لیکن آج میں صرف این آواز کو پڑھ باگر دوان کو بند آکھے وہ تُس یہ تُو آج سن چھٹھ جا جہو دے لگ ہون کی ہو ہے تو تُو سا بتے کیا کیا مل گے مصطفیٰ اور کیا ایک کیمریا لیا خدرہ سفر ہم آرائے تکبیر آرائے رسال آرائے حیدری سرکار کی آمد پندھار کی آمد پندھار کی آمد پیر جڑے آنے کا امتلاع ہو چکا ہوتا ہے عزیر علیہ ورکار ملکے مصطفیٰ آری کیا برادری رہ لیے دن روے دن روے دن روے میری مستجاب کا گنگ ہوتی ہوتا ہے جی برادری سن شڑ دیئے سنویں جاتے ہیں لیکن مہدہ واللہ العظیر میرے دلے جزور تین تا پیارے میں اپنے پیراں کے کھلوتا ہوں ایک کمال تھوڑا ہے کسی ہے بہتنیش کی اللہ رو جنت دے دے بے جڑا حضور ناٹ پندر کی صدی ہے چینی مفادہ رہی نہیں بھائی بیٹھ عزیر علیہ ورکار مولا علی فرماتے مولا علی فرماتے کہ اگر نیک راہ کے جوٹے ہیں دیرے راج رکاوٹ ناوے دفع سمجھتا راہ ستھ نہیں ستھ راہ دی نشاڑی میں کوئی رکا اٹھا ہوں گی تکلیف ہوں گی میرے مولا پرشن ابھی بات سرکانہ پر سبس پڑھ لو تو یاد کر لو اگر کوئی آنکھیں بھی ملے گئے دیکھو گھر کرنی بھی گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ملے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ملے 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 مصطفیٰ اور کیا چاہیے ملے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سبان میں اسی تین وہ اتنے بندے اچگواب بنا کے پہنے ہیں بچو ساٹھا پتہ آس ہے خوری سارے شباب ہیں یہ تیرے براہ نے کوئی مائیدہ لال تیرے نے اکھ چوک کے بکیا کھمار کٹ دیا اسی اٹھیں گمزور بھی نہیں سورت سیرس اسی مولوی آر یہ بنائی ہے لیکن جیٹے دو نمبر ہوڑنا ایک ہاتھیں ساٹھیں چکوڑے تو مجھے ہاتھیں لیتا رہے جیسی بندے تو کونچھ لینیاں کیڑا کھانے ہی ہے گوڑ کھانا ہوئی تو بسم اللہ تو جو تابون ہوئی تو لیتر کھانا تو ساٹھیں خور دو جو ہاتھ سے چوبی ہے ہاں جی وہ یہ کوئی نہ بتے سمجھے بجی بھی کہ تو مرکی ہونا ہے نہیں ہے جیسے لیتر لالیاں اور گرنے بھی کوئی یہ بلکل دیوچ بات مذہب رکھ جا کرنا کہ سنی جڑے نے بڑے امر امر پساندہ سی آیاں کیونکہ ساٹھیں ایک کاسٹھ گو رہے تیسی امرتے بہتے ہیں بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی خانو بلاد جنا یہ جیڑا دیو جاں پاس آیا تو مرزی ہو دیو جاں بھی ساٹھیں پوڑا اچھا ہے کرٹھناؤں بھی لیٹ ہاں جی اللہ سونے لیتر فضلنات جی نسا ہمارے ایفو کلوارا اٹھیا نہیں کسے کچھ نہ ہوئے تو سلمان تاظیر تو گوچ لے اللہ سونے لیتر دعا ہے یہ اللہ سونے لیتر دیرے معباد تشاہد رکھے ایک شیر سلام کا پڑھو دیتر بیٹھیں دعا فرنگر دعا تو بعد دنگر دا وسیر دعا میں ہاں انشاءالت جی بیٹھیں 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 سلام پڑھو دیتر مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے آگ پہ آگ پھو سدا جس سخانی کڑی چمکتے پاکا چاہ اس دل پھروج سات پہلا مصطفیٰ 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 جنہ دوستانیں اس دل اعتماد کیتا ہے جنہ ساڑے سنگیان دے لیرے ویچھ کارج کا ربارچ برکت فرما میرے مولا کریم عزید محمد نماز دے جتنے بھی بھائی دوست وہ دے قزن چاچے دے بیٹے یا اور سنگیریں جنہ نے مئی دے نہ لو دے محمد ساڑے سنگیئے سیف اللہ اللہ سنگیئے فیروز صاحب بیمار نے میرے مولا اولان تندرستی اور صحت اطاف رہا اینہ دے گارت چون جڑے اینہ دے ماں باپ بچے بڑے جمان فوت ہوئے انہیں اللہ سنگیئے انہیں بخشن فرما جمیع حاضرین دے ماں باپ دی مومنین مومنات دے بخشن فرما میرے مولا گناہ گاروں دے گناہ ملاش دی بے شکت دے سنکا ماں فرما میرے مولا کریم بے منہ نو ایمان تام فرما تنگ دستانی تنگ دستی دور فرما تنک کول ولاد نئی انہوں نے ولاد تا فرما میرے مولا کریم تنک دلان وے دیک دعا ماں نیک حاجتان پوریاں فرما میرے مولا کریم تنک بچے بھائی دوت سگی ساتھی جار بیلیں موجود نئے انہیں دلان دے اندر جو نیک دعا ماں رکھی انہیں پوریاں فرما دے اس پیرے نو اس پستی نوے ندر کرنو کرنو عباد تشاہ کرماؤں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حتنتا وقین آدھا والدار و افقد عمرین اللہ این اللہ بسیر بالعباد صلی اللہ علیہ وسلم